اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح کے ناشتے سے اور ناشتے میں ہیں جی پراتھے اور چکن کا سالن جو کہ رات کو بینا تھا اور ساتھ میں چائے اور آج کل نہ مجھے پراتھوں کی اتنی زیادہ کریونگ ہو رہی ہے صبح اٹھتے ہی نہ مجھے پراتھا چاہیے ہوتا ہے دل تو کرتا ہے کچھ اور کھانے کا لیکن پراتھا پتہ نہیں کیوں دل دماغ میں بیٹھا ہوئے خیر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد یہ تھوڑے سے برطن تھے ان کو میں نے واش کر لیا اس کے بعد میں میں نے کچن کے کاؤنٹرز وغیرہ ساف کیے کیونکہ ساتھ ساتھ سفائی بھی کرنی پڑتی ہے اگر نہ کرو تو امہ کی ڈانڈ کے لئے تیار ہو جو بس پھر کچن میں نے ساف کیا اور باہر آگئی یہ دیکھیں دلات کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عام لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور آج اتنی کوئی گرمی ہے دو دن سے اتنی کوئی شدید قسم کی گرمی ہوئی ہے کل تو میں نے آپ کو دکھایا تھا موسم نارمل ہی تھا دھوپ وغیرہ نہیں تھی لیکن آج اتنی مزے کی دھوپ لگی ہوئی تھی کہ بھاگی پھر دوبارہ اندر کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی پھر میں بھاگ کے اندر چلی گئی اور ہم لوگوں کے گیسٹ آئے ہوئے تھے بس ان کے پاس بیٹھے اور یہاں پہ پاتش آتے ہو رہی تھی تو آرز لیٹر آپی کے ارئیے در دیکھو ارہا ارہا تو یہ ماما کے مامو آئے ہوئے تھے میری خالہ آئے ہوئی تھی ماما کی خالہ تھی تو یہ لوگ سلسارے چلے گی گھومنے کے لیے پھر اتنے میں میری کزن آئے ہوئے تھے ان کو میں نے کھائش آنا دیا اور پھر میں کمرے میں چلے گئی اور اتنے میں میری کزن کی کال آگئی اور یہ ہے میری کیوٹ سی بھانجی ان کے ساتھ پھر میں نے باتش آتی کی پھر یہ اتنے میں ہو گئی مغرب کی آزان اور پھر میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے میں چھت پہ آگئی اور موسم اس ٹائم بہت ہی مزکا ہوا تھا اسی لئے میں اوپر ٹھلنے کے لیے آگئی تھی چھت پہ اور یہ دیکھیں مرگیاں یہ مجھے ایسے دیکھ کے بھاگ رہی تھی جیسے میں کوئی جن ہوں مرگیاں مجھ سے ڈر ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے ان سے دیکھیں یہ ڈر پوک اچھا ہے بھاگ رہی تھی مجھے دیکھ کے بھاگ رہی تھی اب میں نیچے آگئی ہوں اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں اور یہ کلپ میری بہن نے بنایا ہے جہاں پہ میں لسن کوٹ رہی تھی اور بیس پھر جلدی جلدی کھانے کی تیاری کی یہاں پہ میں ٹیمارٹر کارٹ کے اس کو چوپر میں ڈال کے چاپ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے لسن بھی کیا کہتے ہیں اس کو کوٹ کے رکھتی ہے میں نے ہمیشہ تھوڑی تھوڑی چیزیں پہلے کر کے چھوڑ دیتی ہوں کیا کہ مجھے زیادہ ایفورٹ نہ کرنی پڑے تو اسی لیے سب سے پہلے میں نے لسن چھیل لیا اور اس کو ٹیمارٹروں کو چاپ کر لیا اور میں نے دال بھی یہاں پہ واش کر کے رکھی ہوئی تھی چینے کی دال میں آج بنا لے لگی ہوں اور ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی پالک پھر یہاں پہ ککر میں نے رکھتی ہے اس کے اندر میں نے سب سے پہلے لسن اور آئل ڈالا اس کے بعد پھر میں نے ادرک ڈالی اس کے اندر دو چمچ اور ادرک کو میں نے بلینڈ کر کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے تو بس اچھے سے اس کو فرائے کریں گے دو منٹ اس کے بعد پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی زیرہ کیونکہ زیرہ ہمارے ہر کھانے میں ڈلتا ہے جب تک زیرہ نہ ڈالینا تو کھانا انکمپلیٹ ہوتا ہے پھر یہاں پہ میں نے جاپ کی ہے سارے ٹیمارٹر ایڈ کر دی اس کے بعد سارے بیسک مسالے ڈال دیئے جیسے کہ سوکہ دھنیا لال مرچ نمک اور ابھی جائے گی حل دی اور اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اس کے اندر کشمیری لال مرچ کیونکہ یہ تو مرست ہے کیونکہ میری امہ نہ کہتی ہیں لازمی ڈالو کیونکہ اس کے ساتھ میں ایک ریڈ ریڈ سا کلر آتا ہے کھانے میں جو کہ اچھا لگتا ہے تو بس اس کو مسالے کو اچھے سے بھون کے ہم لوگوں نے تو پھر میں چلنے کی دال اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور میں اس کو دیکھ دے کے ڈال رہی تھی تاکہ کوئی کنکر وغیرہ ہے تو وہ بھی نکل جائے ساتھی بس دال کو اچھے سے بھون لیا ہم لوگوں نے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پالک پالک کو بھی ہم لوگ اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے اور بھون لیں گے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اب اس میں جتنا پانی مجھے چاہیے تھا اتنا پانی میں نے ڈالا اور اس کو پریشر لگا دیا پھر جی شاگی آزان ہوگی اور میں نے نماز پڑھ لی جلدی جلدی کیونکہ پھر نہ کیا ہوتا ہے کہ رہتے رہتے رہی جاتی ہے اوپر سے گیسٹ بھی آیا تھا میں نے کہا چلو وہ نہ آ جائیں اس لیے نماز پڑھ لیں کیونکہ جب سارے گھل میں بیٹھتے ہیں نہ باتیں شاتے پھر ٹائم نکل جاتا ہے اس لیے نماز پہلے پڑھ لی میں نے اس کے بعد پھر میں نے دال کا پریشر کھولا اور اس کو چیک کیا ویسے تو دال گل گئی تھی لیکن میری اممہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی پھر دوبارہ سے میں نے پریشر لگا دیا اس کو اور یہاں پہ اممہ بنا رہی تھی روٹیاں اور ساتھ میں پھر میں روٹیاں سیک رہی تھی بس چیز کے بعد ہم لوگ کھانا شانک کھائیں گے اور پھر ولوگ کا ان کرتے ہیں یہاں پہ امید ہے آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک شئر سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نہ رکھئے گا خیال مجھے بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ